موارا خلال رکھاتا ہو آج میں علیگر شہر کے سیویل لائن ایریا میں جو کہ پولس لائن ہے وہاں میں آیا ہوں یہاں ایس ایس پی سی او مختلف آفیسرز کی یہاں پر آفیس ہوتے ہیں یہاں فائر برگیٹ کا میں نے ایک آفیس دیکھا بھی اور وہاں پر ان کی گاری بھی کھڑی ہوئی ہے اس کے برابر میں میں نے دو پیڑ دیکھے جو آپس میں جڑو ہوئے ہیں ملکل ایک ہے خجور کا جو اس یہ والا ہے اور دوسرا ہے پیپل کا جو کہ یہ ہے یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ اس طرح سے تانہ بانہ جوڑے ہوئے ہیں اپنی جڑوں میں کہ ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے انہیں اور پھر یہ اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں تو کس طریقے سے دونوں نے اپنے اپنا ایریا کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے مگر جڑے ان کی ایک ہی ہیں یہ آپ کو خجور کا پیڑ دیکھ جائے گا اس کے اوپر جہاں پر آپ پیپل کا پیر اسے چاہو تب سے گھیر ہوا ہے یعنی کہ پورا پروٹیکشن دے ہوئے ہے پیپل کا پیر خجور کی پیر کو اور اب اس سٹوری کے پیچھے کیا چیز یونیٹی ان ڈائیورسٹی چھپی ہوئی ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے ہمارے انڈیا کا کلچر جو کہ پرانی طرح سے ہم ایک دوسری کے ساتھ انوالو ہیں چاہیں ہندو ہوئے ہیں مسلمان یہ پیپل جو ہے ہندووں کے یہاں پوجنی ہے وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سارے کلچر میں عرب کلچر میں خجور کی ایک امپورٹنس ہے خجور کے پیڑوں کی ایک امپورٹنس ہے یہ ایک امپورٹنس غزہ کی چیز تھی ان کے ہاں اسے لئے کہ وہ چلتے تھے دور دور لمبے لمبے سفر کرتے تھے کیونکہ خجور خراب نہیں ہوتی لہٰذا اس وجہ سے اس کو وہ کھایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ اور مینٹین بھی کیا سکتا ہے کم جگہ میں آ جاتی ہے اور یہ انرجی بھی کافی ریلیز کرتی ہے اس پر صدقہ دینا اس کے ذریعے صدقہ دینا کس پر کتنی زکاة واجب ہوگی آپ کو ہر جگہ خجور کا ذکر ملے گا تو یہ ہے یونیٹی ان ڈائیورسٹی جو کہ علیگر پرس لائن میں آپ کو مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ